جب ذرا کھیل کی بات کرتے ہیں شویلنکہ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ میچرز کی سیریز کے شریل کا اعلان کر دیا ہے پہلا ٹیسٹ سولہ سے بیس جولائی تک کھیلا جائے گا اور دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ چوبیس سے اٹھائیس جولائی تک کولمبو میں شریل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیسٹ ٹیم کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے تو اس سب پر ہم بات کریں گے سینئر سپورٹس اینالیسٹ عبدالماجد بھٹی صاحب نوے جوائن کیا بھٹی صاحب اسلام علیکم صبح بخیر امید خیریہ سے سر صبح تو اچھی ہے ٹیم سن کے آپ کا دل اچھا ہوا کہ کچھ ہیں ابھی خالش باقی دیکھیں فیصل آپ کو بھی صبح خیر اور میں نے تو تھوڑی دیر پہلے جب آپ کو دیکھا حلیم اور پلاو اور کورما کھاتے میں تو ویسے ہی میں نے کہا کہ اب شاید آج سپورٹس کی بات نہیں ہوگی لیکن بیرل آنے لائٹر باہر زندگی کا حصہ ہے لیکن میرا خل میں ایسے تو دیکھیں ہم وائیڈ بال فوربیٹ میں تو بہت اچھے جا رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی بھی ہم جیت رہے ہیں ونڈے بھی جیت رہے ہیں لیکن ٹیسٹ میچز میں ابھی ریسنٹلی ہم آسکالیا کے خلاب ہم سیریز ہا رہے ہیں لیکن ٹیم اناؤنس ہوئی ہے سوائے یاسر شاہ کے یا سلمان آگا کے مرحل آل موسٹ سیم ٹیم ہے لیکن مجھے حیرت ہوئی کل سے اب تک کہ ایج شخص کا ذکر نہیں کیا گیا اس پوری پاکستانی ٹیم میں وہ ساجد خان جو آفیس پلر تھے جو پچھلے ڈیڑھ سال سے پاکستان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے ساتھ لگاتار ٹیسٹ میچز ہم نے ان کو کلا دیئے چلے آپ یاسر شاہ واپس آگئے محمد نواز واپس آگئے ایلیون میں ان کو شامل نہ کریں لیکن اچھانک کیا ہوا کہ ساجد شاہ کو ہم نے ڈھارہ رکنی سکوڈ میں میں نہیں رکھا دے کہ یہ ہی ہمارے سسٹم کی خرابی ہے کہ ایک دم سے ہم لڑکے کو لے کر آتے ہیں پھر ایک دم سے وہ منظر سے غائب ہو جاتا ہے ساجد شاہ اگر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں دھاکہ ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ایک نیج میں ہارٹ آؤٹ کی ہے ٹیسٹ میچ میں بارہ آؤٹ کی اور بہت ہم نے اس کا چرچہ کیا پھر کیا ہوا کہ اچھانک سے ہم غائب ہو کے لیکن میرا حال جو بھی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے میرا حال میں سوائے ساجد شاہ کے بیسٹ آمیلیبل پاکستان ٹیم ہے لیکن اب ریال ٹیسٹ ہے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کیونکہ آسٹیلیا سے ہم ہم سکیریز آ رہے ہوئے پھر اگر ہم سری لنکا کی ٹیم کی ریسٹ پرفارمنس دیکھیں ان کی جو ینگ ٹیم ہیں اور ٹیلیا کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ریسٹ ہی ونڈے سیریز بھی جیتی ہے ٹیسٹ میچ میں بھی وہ اچھی پرفارمنس دیکھتے آئے تو میرا حال میں اچھا مقابلہ ہوگا پاکستان سری لنکا اچھا بھٹی صاحب محمد عباس ایک اچھے پیسر ہے ایک دم سن کا سائیڈ لائن پہ ہو جانا میکنان یہ بھی چیز ہے جو کہ ڈسٹ اپ کرتی ہے کرکٹ لورز کو مہک بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جتنے دھوم دھڑکے سے محمد عباس پاکستان ٹیم میں آئے بلکہ آسٹریلیا کے خلاف ابودابی ٹیسٹ میچ میں آپ سے غالباً ڈھائی تین سال پہلے جب سرفراس سپتان تھے تو محمد عباس مین اف دا میچ ہوئے ابودابی ٹیسٹ میچ میں جہاں پر فاس بورنوں کے لیے سازگار کچیز نہیں ہوتی دراصل عباس کے ساتھ جو ایک ڈراؤ بیک رہا کہ ان کی بولنگ سپیڈ بہت کم ہو گئی ہمارے پاس آپ دیکھ لیں شاہن شاہ افریدی ہے حسن علی ہے فہیم اشرف ہے یہ سارے ایکسپریس بولنرز ہیں یہ سو کے قریب قریب ان کی بولنگ سپیڈ ہے لیکن عباس کو آپ دیکھیں کہ وہ سٹارڈ تو کرتے ایٹی ایٹی فائٹ دے بعد میں ان کی سپیڈ جو ہے اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کئی بار ہم نے دیکھا سرفراز اور محمد رزوان سپینرز کی طرح وکیڈ کے اوپر آ کر ان کی بال کو گیدر کرتے تو میرے خال میں اس میں محمد عباس کا بھی خصور ہے یہ ہمارے سسرم میں خرابی ہے کہ محمد عباس اتنی زبردست طریقے سے پاکستان ٹیم میں آئے لیکن ان کی بالنگ سپیڈ کم ہو گئی اور اچھے بالر ہمارے پاس آگے جس کی وجہ سے وہ منظر سے اس وقت ہمیں غائب نظر آ رہے ہیں بھٹی صاحب میں سرفراز کبھی آپ سے ضرور پوچھوں گا لیکن تھوڑی سے کیونکہ ہم بولنگ کی بات کری رہے ہیں اچھا مجھے سمجھائیے گا آپ نے شری لنکان سیچویشن بھی دیکھئے کنڈیشن سوہاں کی پچس کی بھی دیکھئے واقعہ ویدر بھی دیکھا ہے اب جو سپینر ہے آپ کے پاس نواز ہے وہ بھی الٹے ہاں سے کرے گا تو بال باہر نکلے گا یاسر شاہ سیدھے ہاں سے بال کرے گا وہ بھی باہر کی طرف نکلے گا ساجد اچھا آپشن نہیں ہوتا یہاں پہ ایک آف سپینر تو چاہیے نا آپ کو سر اچھا کنڈیشن آج جو کراچی کی کنڈیشن ہے نا اس سے بھی ذرا ہارٹ کنڈیشن ہوتی ہے ہیومٹ ویدر مہت زیادہ ہوتا ہے حبس اور گرمی والا ویدر ہوتا اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور سری لنکان ٹیم چاہے آپ آج سے بیس سال کی ٹیم لے لیں یا یہ ٹیم لے لیں اپنی پچز پر اپنی کنڈیشن میں وہ دنیا کی بڑے بڑی ٹیموں کو ڈرک ٹائنگ دیتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک آف سپینر ٹیم میں ہونا چاہیے تھا غالباً جو میں نے کل سنا محمد وسیم جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں وہ کہہ رہے کہ سلمان علی آغا جو آف سپینر کرا دے ہیں ان سے وہ جگہ فل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میرا خیال میں اگر ساجد خان ٹیم میں ہوتے آپ دیکھیں نا فہیم اشرف آپ نے اضافی فاس بولن رکھ لیا فہیم اشرف کی بھی پچھلے دنوں تو کوئی پرفارمنس نہیں تھی فیلیا کے خلاف ٹیسٹریز میں فہیم اشرف بھی اچھا پرفارم نہ کرنے کے باوجود ٹیم میں موجود ہیں پھر ساجد شاہ کو نہ رکھنا میرا خیال میں بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ریس کی حالانکہ چھوٹا ٹور ہے دو ٹیسٹ میچز ہیں لیکن سری لنکا کے پاس لیفٹ اینڈرز بھی ہیں اگر ایک آف سپینر ٹیم کے ساتھ ہوتا تو ایک پاکستان کی پراہ پاس سے فلیور ہوتا برائیٹی ہوتی پتہ نہیں ٹیم میریجمنٹ ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے بہتر سمجھ رہی ہو کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سکرین میتاق خود آف سپینر رہے ہیں لیکن میرا خیال میں سازیت شاہ کو اتنی جلدی ہم نے بس سے اتار دیا یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک اچھا بھٹی صاحب اس ٹیسٹ سیریز میں سرفراز کی کیا پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں کہ سرفراز آٹومیٹک چوائیس تو نہیں ہے نمبر ون چوائیس تو محمد رزوان ہے بلکہ سرفراز کو بھی ٹیم سے باہر کرنے کے لیے یا سرفراز کا اس میں محمد حارس کو کلایا گیا پہلے میچ میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی دوسرے میچ میں وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تیسرے میچ میں وہ سرفر پر آؤٹ ہوئے تو ایک دم سے وہ پریشان ہو گئے پھر ان سے وکیٹ کیپنگ کرائے گی وکیٹ کیپنگ انہوں نے اچھی کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بعض پلیئرز کو ایک دم سے سسٹم میں ڈال دیتے ہیں اور بعض پلیئرز کو سسٹم میں ڈال کر ان کو فراموش کر دیتے ہیں ہائی ہو کہ محمد حارس یہ ٹیلنٹیڈ وکیٹ کیپر بیٹس میں نے وہ جلدی نظرانداز نہ ہو جائے لیکن شاید سرفراز احمد کو اسی لیے اب ٹیسٹی میں لیا ہے کہ ظاہر ایک گرم موسم میں اگر کئی خدا نخواستہ محمد رضوان کے ساتھ فٹنس پرابلم آتے ہیں تو سرفراز کا چانس بنتا ہے لیکن آج بھی آپ دیکھیں چار سال سے سرفراز پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہے ایلیول میں جگہ نہیں بنا رہے لیکن ہمارے پاس دوسرا وکیٹ ٹیم پر کوئی نہیں ہے روحیل نظیر کہاں قائب ہو گئے آزم خان کہاں چلے گئے سرفراز احمد ابھی بھی ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے محمد رضوان کے بعد بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور ہم نے جو ٹیسٹ ٹیم آناؤنس کی ہے اس لنکا جا کے اچھا پرفارم کریں کیونکہ ہمیں نا صرف اوڈی آئی میں ہم اچھا پرفارم کرتا ہیں ہمیں پوائنٹ شاہیت ہے ٹیسٹ کورڈ میں بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشن